موسیقی 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 ہی دیکھا ہے کہ وہ لوگ وہ بچے وہ مطلب بیٹیاں وہ بیٹے جو اپنے بزرگوں کا احترام کرتے ہیں اور ان کی قدر کرتے ہیں دنیا میں ان کی قدر ہوتی ہے اچھا خواتینوزرات ایک بہت ہی انٹرسٹنگ سا ایک واقعہ ہوا پشتلے دنوں روس میں ایک اس کا روس کا ایک شہر ہے سین پیٹرز برگ جس کے اندر وہاں پہ ایک ریس ہوئی خواتین کے درمیان ویسے تو ظاہری بات ہے ہم سب جانتے ہیں کہ ہر ملک کے اندر ایتھلیٹس ہوتی ہیں اور ہوتی ہیں مگر یہ بہت مختلف قسم کی ریس تھی وہ یہ کہ کس حوالے سے تھی وہ میں آپ کو بتاؤں گی مگر فیشن کے جب ہم بات کرتے ہیں اس میں ہم لوگوں نے یہ تو ہمیشہ سنا ہے کہ خواتین کو جو ہے وہ اونچی ہیلز پہننے کا بہت شاک ہے اور یہ دائرہ فیشن بھی ہے بہت سارے لوگوں کو شاک بھی ہوتا ہے کئی لوگ تو ایسے ہوتے ہیں ایمن گھر میں جب کام کر رہے ہوتے ہیں تو وہ ہیل والی جوٹی پہن کر ہی کر رہے ہوتے ہیں مجھے بڑا مشکل لگتا ہے کہ ہر وقت آپ ہیلز پہن کر پھریں مگر ہوا یہ کہ روس میں خواتین نے 50 میٹرز کی ریس لگائی یعنی دور لگائی اور وہ بھی ہیل والی جوٹی پہن کر اور اگر آپ کو یہ میں بتا دوں کہ وہ ہیل کتنی تھی وہ تھی تقریباً ساڑھے تین انچز کہ ساڑھے تین انچز کی ہیلز پہن کر خواتین جو تھی وہ دوڑیں اور پھر اس میں سے بہت ساری گر بھی گئی اور ایک ان میں سے وینر تھی مگر آپ یہ دیکھیں کہ بات تو یہ چھوٹی سیا ہے it's a very interesting thought بٹ کہتے ہیں کہ انسان کو زندگی میں اگر فن چاہیے یا انٹرٹینمنٹ چاہیے تو تھوڑا بہت انسان کو خود ہی کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے اسی طرح سے آپ کی زندگی میں ایکسائیٹمنٹ آتی ہے اور آپ کی زندگی خوشی خوشی گزر جاتی ہے اور کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کی زندگی میں بہت ساری ایکسائیٹمنٹ ہوتی ہے اور ہر روز کچھ نہ کچھ ہو رہا ہوتا ہے بہت وہ mentally طور پر دماغی طور پر بس ایسے ہوتے ہیں کہ I mean you know they are down اور وہ ہر وقت یہ سوچ رہتے ہیں ہماری زندگی میں تو کچھ ہے ہی نہیں اور جب ایسے thoughts آپ کی ذہن میں آنا شروع ہو جائیں جب آپ اردگرد کی چیزوں کو اپنے وجود کو وہ تمام چیزیں جو اللہ کی ذات نے آپ کو عطا کی ہیں ان کو for granted لینا شروع کر دو تو پھر زندگی میں واقعی وہ مزہ نہیں رہتا اور جو مزہ ہے زندگی کا اس کو آپ نے خود ہی جیسے کہتے ہیں نا مزید آگے بڑھانا ہے اور اس کو feel کرنا ہے جتنا آپ feel کریں گے اتنا آپ کی زندگی اور خوبصورت اور حسین ہو جائے گی اور ہمارا اس شو کا مقصد ہی ہے کہ آپ کی زندگی خوبصورت اور حسین تو ہو مگر اس کے ساتھ ساتھ آپ کی زندگی میں مقصدیت ضرور آئے اپنے سے بڑھ کر ضرور سوچیں لوگوں کے بارے میں اور کہا یہ جاتا ہے اور experience ہے لوگوں کا اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہ لوگ جو دوسروں کی زندگی کے بارے میں سوچنا شروع کر دیتے ہیں یا دوسروں کی زندگی میں کچھ change لانے کی کوشش کرتے ہیں اور ان کی مدد کرنے کی کوشش کرتے ہیں ایسے لوگ جو ہوتے ہیں ان کی اپنے زندگی کے پرابلمز آہستہ آہستہ بہت حل ہو جاتے ہیں اور ان کو کوئی مسئلہ رہتا ہی نہیں اور آپ نے سوچا ہوگا کہ خواتین کے حوالے سے دہا میرا فوکس یہ ہوتا ہے کہ خواتین جو گھروں میں ہوتی ہیں ان سے بات کی جائے اور ان کے بارے میں بات کی جائے اور زیادہ سے زیادہ ان کو awareness دی جائے کہ کس طرح سے وہ اپنے آپ کو empower کر سکتی ہیں کس طرح سے وہ اپنی زندگی کو بہتر کر سکتی ہیں کیونکہ جب آپ ذہنی طور پر اچھی زندگی گزاریں گے اور اچھی طریقے سے اچھے thoughts کے ساتھ جب آپ رہیں گے تو نہ صرف آپ کی اپنی زندگی بہت خوبصورت ہوگی اپنی زندگی بہت تبدیل ہو جائے گی بلکہ آپ کے ساتھ ساتھ پورا آپ کا جو گھرانہ ہے پوری جو آپ کی family ہے وہ بھی آپ ہی کے اوپر depend کرتی ہے اور خاص طور پر آپ کی سوچ کے اوپر آپ کا vision کیسا ہے اس کے اوپر depend کرتی ہے اس لئے میری کوشش ہوتی ہے کہ خواتین کو بارہا یہ بات کہی جائے کہ please positive سوچئے negative چیزوں کے بارے میں بلکل مت سوچیں لوگوں کی غیبت حسد اور یہ تمام جو بیماریاں ہیں نفسیاتی بیماریاں ہیں جن کی وجہ سے مزید problems create ہوتے ہیں اور کبھی آپ خوش رہ ہی نہیں سکتے اس کو اپنی زندگی سے نکال کے dustbin کے اندر ڈال کے اور اس dustbin کو بھی اپنے گھروں سے باہر نکال دیں اور خوش خوش رہیں لوگوں کی خوشیوں میں خوش ہونا اگر آپ سیکھ لینا تو بس آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ زندگی کتنی خوبصورت اور حسین ہو جائے گی اور کتنی آسان ہو جائے گی ایک دفعہ ٹرائے کر کے دیکھیں پھر آپ کو پتہ چلے گا your life is going to be really beautiful خواتین کی empowerment کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں ابھی ہم break لیں گے اور break کے بعد جب ہم واپس آئیں گے تو ہمارے ساتھ ہماری بہت پیاری سی سہیلی ہوں گی جو اسپیشلی اسلامباد سے یہاں پر آئی ہیں clinical psychologist ہیں ہم بات کریں گے کہ کس طرح سے عورتوں کا جو mind ہے اس کو empower کیا جا سکتا ہے کس طرح سے even physically عورت جو ہے وہ empower ہو سکتی ہے اور کہا یہ جاتا ہے کہ آپ جو بھی practically زندگی میں کرتے ہیں اس کا جو آغاز ہوتا ہے وہ آپ کے mind سے ہوتا ہے آپ کی سوچ سے ہوتا ہے اور اس کو کس طرح سے بدلا جا سکتا ہے اس حوالے سے ہم مزید بات کریں گے جب میری ان سے بات ہو رہی تھی تو انہوں نے مجھے کہا کہ میں thoughts کی doctor ہوں تو آئیے دیکھتے ہیں کہ آج جو thoughts کی doctor ہیں وہ کیا ہم لوگ کو بتانے جا رہی ہیں اور کس طرح سے وہ ہمیں empower کریں گی یعنی تمام خواتین کو empower کریں گی تاکہ ہم اپنی زندگی کو آسانی سے آگے لے کر چل سکیں خواتین حضرات یہاں پر ہمیں break کیلئے رکھنا ہے break کے بعد جب ہم واپس آئیں گے تو اپنی اسی سہیلی سے ملاقات کریں گے موسیقی